بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شفیع في الدارین مولانا بمولا الثقلین جد الحسن بالحسین بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین المخاوتب تاہا ویاسین وعلا آلہ التیبین الظاهرین المعسومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ وَغَاسِ بَحُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَذَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَبِلْآيَتِهِمْ سَلْوَاتُكَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى آبَائِهِمْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلَّ سَاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِذًا وَقَائِذًا وَنَاشِرًا وَذَلِيلًا وَعِنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ تَوْعًا وَتُمَتِعُ فِيهَا تَوِيلًا اللَّهُمَنْ صَلِعْلَى مُحَمَّدِ وَالِمْحَمَّنِ أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الهق بسم الله الرحمن الرحيم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سَلَوَاتِ قَرْدِ مُحَمَّدِ زرادِ قرآنِ قدر قرآنِ مجید میں خالقِ موت و حیات نے ربِ کائنات نے ارشاد فرمایا صاحبانِ ایمان سے نہیں کُل کائنات کے انسانوں سے صاحبانِ اقل و شعور سے صاحبانِ فہم و ادراک سے اور دان و شعوروں سے مفکروں سے اہلِ خیرت سے اہلِ قلم سے اہلِ عرم سے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے ان باتوں کو معلوم کرو ان سے جو صاحبانِ علم ہیں جن کے پاس حلوم کا خزانہ ہے جن کے پاس حلم کا دریاء ہے معلوم کرو ان سے کہ جن کے پاس ہر طرح کا علم ہے جب سے اس کائنات کو مالکِ کائنات نے خلق فرمایا اور اس روحِ زمین پر انسان کے قدم کو گامزن رکھا اور اللہ نے انسان کی تخلیق جب سے اس روحِ زمین پر کی ہے انجام پدیر کی ہے اس روح سے لے کر اب تک یہی ہر دمانے ہر دور اور ہر عصر میں یہی روایت قائم رہی ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ رجوع کرتے ہیں رخ کرتے ہیں ادھر جاتے ہیں کہ جہاں علم ہوتا ہے جہاں صاحبان علم معارفت ہوتے ہیں یہی اصول قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے کہ جن باتوں کہ تمہیں علم نہیں ہے اس میں ان افراد سے رجوع کرو ان افراد سے معلومات کرو کہ جو صاحبان علم ہیں جن کے پاس دولت علم ہے خزان علم ہے ان سے معلوم کرو اس روحِ زمین پر جب سے انسان نے قدم رکھا انسان جاہل پیدا ہوا ہے ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ہم نے تمہیں ماہوں کے پیٹ سے اس طریقے سے پیدا کیا کہ تم جاہل تھے کچھ نہیں جانتے تھے لا تالبو نہ شیعہ کسی ایک شیعہ کا علم بھی تمہارے پاس نہیں تھا جب اس روحِ زمین پر آئے اس کائنات میں تم نے آنکھیں کھولی جب سے اس دنیا میں تم پیدا ہوئے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے اور روزانہ ہر انسان کی تخلیق اور ہر انسان کا پیدا ہونا روزانہ اس دنیا میں انسان کا جنم لینا یہ بتا رہا ہے کہ یہ روایت ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان پڑھا لکھا پیدا ہو ہم نے یہ قانون بنا کے رکھا ہے ہم نے یہ فطرت میں قانون بنا کے رکھا ہے کہ جس کو بھی اس کائنات میں ہم خلق کریں گے پیدا کریں گے یا اسے لا علم بنا کے بھیجیں گے اس کے پاس کسی شہ کا علم نہیں ہوگا اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے آج تک کہ جو بھی اس کائنات میں آتا ہے وہ جاہل پیدا ہوتا ہے قرآن مجید نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو ان کی ماں کے پیڑ سے جاہل پیدا کیا ہے لا تعلمونہ شہ کسی شہ کا علم نہیں تھا اس کے پاس اس روایت کو فقط اور فقط علی کی ولادت نے توڑا حیاء کرتے ورنہ عابروع انسانیت خطرے میں تھی اور پوری کائنات کی کائنات کا بھرم خطرے میں تھا اگر علی پیدا ہونے کے بعد آغوش رسول میں صحفہ آسمانی کے تلاوت کا دعویٰ لگتے سلوات پردے محمد والے محمد یہ روایت اور یہ اصول فقط علی نے توڑا ہے یہ توڑ کر کے بتایا ہے کہ عام انسان کی ولادت جہالت پہ ہوتی ہوگی لیکن اللہ کے جو برگو سیدھا بندے ہوتے ہیں اللہ کے چھنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں اتنا خزانِ علم دے دیتا ہے کہ آغوش سے لے کر کائنات تک کبھی کسی علم کی محتاجی ان کے پاس نہیں رہتی ہے سلوات پردے محمد والے محمد قرآنِ مجید نے کہا ہے فَسَلُوا عَلَى الزِّكْرِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو سوال کرو لیکن جانا ہوگا ان کے پاس آنا ہوگا ان کے پاس صاحبانِ علم کے پاس دور رہ کے انسان یہ سوچے کہ میں صاحبِ علم ہو جاؤں گا ممکن نہیں ہے اپنی جگہاں بیٹھے بیٹھے انسان سوچے کہ ساری کائنات کا علم مجھے مل جائے ممکن نہیں ہے جانا ہوگا مکتب صحیح اسکول صحیح کولج صحیح یونیورسٹی صحیح لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو خصولِ علم کے لئے سعی کرتے ہوئے جانا ہوگا محنت کرتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے جانا ہوگا بغیر حرکت کے بغیر سعی کے بغیر جائے آپ کو اپنی جگہاں پہ بیٹھے بیٹھے علم نہیں مل سکتا قرآنِ مجید نے جتنے انبیاء کو بھیجا سوالہ گھمی آئے کسی ایک نبی کو اللہ نے علم کے اعتبار سے محتاج نہیں رکھا علم کے اعتبار سے محتاج نہیں رکھا کہ انسان جب دو نفر کے شکل میں اس کائنات میں آئے تو علم کے نہ ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک قاتل ٹھہرا دوسرا مقتول ٹھہرا ولو کہ نسلِ نبی میں تھے اولادِ نبی میں تھے لیکن جب اس کائنات میں قدمِ انسانیت نے اپنے کو زمین پہ اتارا یا رکھا اس وقت سے لے کر آج تک علم کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں یہ انسان جاہل بنایا گیا ہے ہر رمانے میں یہ اصول ہے قائم کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے کوئی پیدا ہونے والا آج تک اس بات کا بدہ ہی نہیں ہوا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوا کہ میرے پاس کھل کائنات قائم ہوگا دو چار سبزیوں قائم ہوگا دو چار چیزوں قائم مولا کائنات خوبصورت بات کہیں نیجل ویل آغا میں کہ انسان جو دو چار علم لے لیتا ہے اور خود اپنی ذات سے لا معرفت رہتا ہے اس علم اس علم سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس سے اپنی ذات کا عرفان نہ ہو کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے کس لیے پیدا کیا ہے کیسے پیدا کیا ہے اور کون مخالق قدرت والا مالک اگر نہیں اتنی عرفان ہے اتنی صلاحیت نہیں ہے تو پھر انسان کا علم حاصل کرنا یا پیدا ہونا بیکار ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے جب کہہ دیا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو جاہل بنایا ہے اول زمانے سے لے کر آج تک یہ اصول قائم ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے اس کی دوسری تصویر کہ ہر ایک زمانے میں جیسے انسان کو اللہ نے جاہل بنایا ہے اسی طریقے سے اللہ نے اپنے کسی حادی کو لا علم نہیں بنایا ہے ہر زمانے میں اگر جاہل پیدا کیا اللہ نے تو اس زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی حادی صاحب علم بن کر کے رہا یہ اللہ کا قانون ہے یہ الہی قانون ہے یہ اس میں کسی بندے کا کوئی عمل لخل نہیں ہو سکتا قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ہے ہم نے انسان کو جاہل پیدا کیا ہے جو جب ہر انسان ہر دمانے میں آج تک پیدا ہوتا آیا جاہل اس کا مطلب ماننا پڑے گا ادھر جاہل پیدا ہوا ادھر کوئی نہ کوئی انتظام کو ہونا چاہیے لازمی طور پر جس اللہ نے انسان کو جاہل بنایا اس کی جہالت کو دور کرنے کے لئے اللہ کا یہ لازمی حق ہے کہ وہ کچھ ایسے سلسلے بنائے کچھ ایسی کڑیاں بنائے کہ جو یہ رجوع کرسکے ان کی طرف اور آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو دور کرنے جائیں جب یہ جہالت اپنی جگہ باڑی رہتی ہے اور رخ نہیں کرتی ہے ساہیوان علوم کی طرف تو ساہیوان علوم کا کچھ نہیں بھی کرتا ہے جہالت انہیں زنیل بھی کرتی ہے اور جہالت انہیں بدنام بھی کر دیتی ہے پرار مجید نے ساہیوان علوم کے لئے بھی بیان فرمایا کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں مساوی ہو سکتے ہیں برابر کبھی نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لا یالمون کا سلسلہ ہے وہی پہ ساہیوان علوم کا بھی سلسلہ ہو قدرت نے دونوں رخ ایک ساتھ رکھے ہیں نہ کوئی زمانہ جہالت سے خالی رہا نہ کوئی زمانہ ساہیوان علوم سے خالی رہا جہاں جہالت سلسلہ شروع ہوتا ہے وہی بفوراً بلا فاصلہ اللہ کی طرف سے حادیان کا ساہیوان علوم کا اور ہدایت دینے والوں کا تعریم دینے والوں کا علم دینے والوں کا سلسلہ بلا فصل شروع ہوتا ہے بلا فصل شروع ہوتا ہے عدل الہی کا دقاظہ یہ ہے کہ اللہ جیسے لا علم باعدہ کر رہا ہے ایک رکھ کو دوسرے رکھ کو شائع بے علم بنا کر کے بھیجے تاکہ دونوں آپس ملے تو اس کا علم بھی بڑھتا جائے اور اس کی جہالت بھی دور ہوتی چلی جائے زیدانِ گرامِ قدر مالکِ کائنات کا روضِ آزر سے یہ قانون بن کے رہا کہ ادھر انسان کو اگر اللہ نے جاہل بنایا بلا فصل اللہ نے شاہبانِ علم کا سلسلہ رکھا ہے کوئی دمانا ایسا خالی ہے کوئی دور ایسا خالی گیا ہے کہ جہاں شاہبانِ علم نہ رہے ہوں جن کو تشہیو کے لب و لہجے میں اسلام کے لب و لہجے میں کبھی نبی کہا جاتا ہے کبھی معصوم اور امام کہا جاتا ہے اور کوئی زمانہ نہ معصوم سے خالی رہا کوئی زمانہ نہ امام سے خالی رہا اللہ نہیں دونوں سلسلیں ایک ساتھ رکھے چاہتا ملکِ کائنات کی اگر منشاہ ہوتی اس کی مشیعت ہوتی اگر یہ کہ چلو ایک سلسلہ رکھ دیا اللہ یعلمون کا کچھ نہ جاننے والوں کا سلسلہ رکھ دیا ہم خود ڈائریکٹ تو بتاتے چل جائیں گے اور ان کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا اللہ نے بشر کی شکل میں حادیانِ برحق کو بھیجا تھا پیغمبر کو بشر کی شکل میں بھیجا تھا ایمہ کو بشر کی شکل میں رکھا چاہتا اللہ انہیں جیسے نور سے بنایا تھا اسی نوری بیکر میں رکھ دیتا بشریت کا لبادہ نہ بہناتا اللہ لیکن اگر اللہ بشریت کے لبادہ نہ اڑاتا اپنے حادیانِ برحق کو تو انسان ان سے نہ معنوس ہوتا نہ قریب ہوتا بشریت کا لبادہ اس لیے اڑھایا ان پر صاحبانِ علم و معرفت کے اوپر تاکہ یہ جاہل جو پیدا ہوا انسان ہے اس کو اس سے بشریت کے تحت انسیت بھی ہو اس کے قریب جانے کا ولولا بھی پیدا ہو اور اس کے قریب جانے کا کوئی خوف و خطر بھی نہ ہو سلوات پڑھ دے محمد والے محمد چاہتا تو ایسے کر دیتا نوری بنایا تھا اپنے نور کے ٹوڑوں کو پھیلایا تھا کائنات میں اپنے نوری کے شکل میں رہنے دیتا بشریت کے لبادے میں انسانیت کی شکل میں اسی لیے بھیجا تھا تاکہ قافلہ انسانیت کسی راہ پر راہ سے بے راہ نہ ہونے پائے بھٹکنے نہ پائے گمراہ نہ ہونے پائے لیکن وہ بھی اگر کے بیٹھا ہوا تھا نبی اول کا دشمن اول زمین پر بیٹھا ہوا تھا کہ اگر میں ان کے نبی بنائے جانے کے بعد دنیا میں بھیجے جانے کے بعد ان کے قریب نہیں جا سکتا تو ان کے سلسلے کے تو قریب ضرور جا سکتا ہوں لہذا اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّكَعَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر کے اسے بیٹھاؤں گا اولاد نبی کو سراتِ مُسْتَقِيمَ پر قائد رہ کے بیٹھاؤں گا لَأَقْعُدَنَّا میں اسی پر قائم رہ کر کے بیٹھاؤں گا دنیا سوچتی ہے کہ بری جگہوں پر شیطان ہوگا جہاں شریف لوگ نہیں جاتے وہاں شیطان ہوگا جہاں گندگیاں ہوتی وہاں شیطان ہوگا جہاں برائیاں ہوتی وہاں شیطان ہوگا لیکن اس نے قرآن میں کہا کہ میں سراتِ مُسْتَقِيمَ پر بیٹھا رہا ہوں گا اس کا مطلب آپ سمجھیں جب اس نے کہہ دیا کہ میں سراتِ مُسْتَقِيمَ پر رہ کر کے بیٹھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلام کی شکل میں بھی آپ کو بیٹھا ہے اور کوئی مسلمان کے بھیس میں بھی آپ کو بیٹھا ہے یہ امکان ہے اس بات کا اس لیے کہ سراتِ مُسْتَقِيمَ پر اس نے رہنے کی بات بھی ہے لہا قدر نے کہا میں بیٹھا رہوں گا قیامت تک اسی سراتِ مُسْتَقِيمَ پر اور لوگوں کو بہگاتا رہوں گا چہرے سے دھوکھا نہ کھائیے گا کہ یہ پکا مسلمان ہے بہت صاحب علم ہے بہت بڑا متقی پرہنجگار ہے میرے چہرے سے آپ دھوکھا نہ کھائیے جب تک میرے ایک ایک چیز سے آپ مطمئن نہیں ہو جاتے اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا قول باقی رکھا ہے میں تیرے سیدھ راستے پر بیٹھ کے رہوں گا وہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ جاؤ جیسے رہتے ہو ایسے ہی رہو کوئی ضرورت نہیں جانے کی اور اللہ نے انہیں صاحبان علم و معرفت کو سلسلے کو پھیج کر کے بتایا ہے دیکھو اب تمہارا سخت امتحان ہے تمہاری اقلوں کا بھی امتحان ہے تمہارے ایمان کا بھی امتحان ہے اور تمہاری پکتگی کا بھی ایمان ہے تمہارے مضبوط اور مستحقم ہونے کا بھی امتحان ہے تم یہاں اس راستے پر پیدا ہو کر کے اسی پر اسی پر باقی رہنا چاہتے ہو یا صاحبان علم کی طرف رکھ کر کے اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو وہ تو چاہتا ہی ہے کہ انسان جاہل ہے اور اس دنیا میں سب اپنی مردی سے جیئے وہ تو چاہتا ہی ہے اس کا تامیہ ہے بہکائے گا وہ سرات مستقیم پر رہ کر سیدھا راستے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جگہ ہو گئی جو سیدھی سادھی ہے اسی با بیٹھا رہے گا نہیں وہ صحیح اصول کا آڑ لے کر کے انسان کو بہکائے گا دین کی صحیح باتوں کا آڑ لے کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرے گا شریعت کی محکم ترین باتوں کا شہارہ لے کر کے لوگوں کو بہکائے گا وسوسیں ڈالے گا شک و شبہ میں ڈالے گا سرات مستقیم پر بیٹھ کر کے مطلب یہی ہے منہ جو چیز بری ہے وہ بری ہے اور یہی ہے اسلام بتانا چاہتا ہے شیطان کا ہروا یہ ہے ابلیس کا رویہ یہ ہے نبی اول کا دشمن اول کا چال جلن یہ ہے کہ ہمیشہ وہ بری باتوں کو اچھی شکل دے کر کے بہکاتا ہے اور اچھی باتوں کی آڑ میں تمہیں بہکاتا ہے لہذا اسے ہوشیار اور چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے سرات مستقیم کا بطلب ہی ہے ہوگئے گندمی نے گندگی میں بیٹھ کے نہیں بھولائے گا آپ کو وہ آپ کو بدبو دے گا سمہ کر کے نہیں بہکائے گا بہترین بری باتوں کو لچھے دار باتیں بنا کر کے پھنچائے گا فیضان کی یہ پہچان آپ دیکھیں قرآن مجید نے کیا کیا واقعات بیان کیے ہیں بہرحال جو موسم ہے اس موسم کا تقادی یہ ہے کہ زیادہ دیر تک آپ کو پریشان نہ کیا جائے لہذا دو چار منٹ کی زہمت اور قرآن مجید نے یہ بیان کیا اور قرآن میں یہ آیت ہے علیہ سرات مستقیم آپ اس سے چون چورا نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کے غلط تفسیر بھی نہیں کر سکتے ہیں جو موسم نے بیان فرمائی یہی ہے وہ دین کے آن میں تمہیں بہکائے گا بری بات ہے تو ہن ہی بری اس لیے امام خمینی نے ایران والوں کو آگاہ کیا تھا تو ہیران والوں نے امام خمینی کی قیادت میں اس شیطان کو پہچانا اور نجات میں لے انہیں آج سرخرو ہیں ساری کائنات میں اہل ایران اسے طریقے سے ملک میں شہر میں گھر میں گاؤں میں شہر میں کہیں بھی اگر ہو تو اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے چاہے ہماری شکل میں ہو یا آپ کی شکل میں ہو ہمارے لباس میں ہو یا آپ کے لباس میں ہو جب اس نے کہہ دیا ہے کہ میں شہرات مستقیم پر خائم رہ کر کے بیٹھا ہوں گا وہیں بیٹھ کر کے رہوں گا اور اسے معلوم ہے کہ یہی ملیں گے میرے کام کے آدمی میرے کام کے آدمی یہی ملیں گے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے چلاک تھا اس نے اور اس نے یہی راستہ اختیار کیا لیکن جو اللہ والے تھے جو بندگانِ خدا تھے جن کے اندر اللہ نے جذبہ ایمانی رکھا تھا جن کے اندر اللہ نے جوشِ ولایت رکھا تھا جن کے اندر اللہ نے نورِ ایمان رکھا تھا وہ پہچان گئے اور بیعت کرنے سے مکر گئے انکار کیا کہ ہم تو بیعت نہیں کر سکتے اس لئے کہ ہمارے ارسول کے خلاف ہے ظاہر کوئی شکل بگڑی تھی تخت تھا تاج تھا اچھا لباس تھا خدوخابہ تھا ہشم تھا جلوہ تھا روب تھا اسی کوئی اسلام سمجھ لیتے لیکن نہیں اسلام کے نام پہنچنے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہا اللہ کے نمائندے امام حسین نے پہچانا کیے اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ حصولِ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے میں شاید آئے ہوں کہ سنت جو چلے یا تو میرے نانا رسول اللہ کی سنت قائم ہو یا قرآن کی باتوں کے اوپر عمل کیا جائے جو ان دونوں کے خلاف جائے ہیں وہ اسلام والا نہیں ہو سکتا جو سنت کے خلاف جائے وہ بھی جو قرآن کے مخالفت میں جائے وہ بھی اگر کوئی بھی ہو وہ دشمن ہے اپنا وہی ہے جو آر میں نقصان پہچانا چاہتا ہے امام حسین نے بیعت نہیں کی انکار کیا مدینہ چھوڑا تو چھوڑا سای امام حسین کا مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا جہاں حسین نے اب بچپنہ گودھا رہا ہو میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کوئی آپ کے موہ پہ بات نہیں کر رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لئے لیکن میں تین سال میں ذرا دشوار ہے مجھے آپ کا وطن چھوڑنا اس کی بھاؤناوں کو چھپا لے جانا چھوڑنے کے بعد جو ریاکشن ہونا چاہیے میرے اوپر اور اس کو میں چھپا لے کے جا رہا ہوں میرے لئے اتنا آسان نہیں ہے تین سال ہی کے اندر اس وطن کو چھوڑنا یقین جانے میں نے اپنے خونی بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیا اتنی محنت نہیں کی جتنا میں نے آپ کے بچوں کے ساتھ محنت کی اسی تین سال کے اندر لیکن میرا دل چھپا رہا ہے اس بات کو تو آپ سوچیں کہ تین سال کے اندر مجھ جیسے گنے گار مجھ جیسے خاتی کہ اوپر یہ تاثر ہو سکتا ہے تو امام حسین نے جس مدینہ کو بچپن سے دیکھا ہو وہ تو یہ تو میرا وطن نہیں ہے میرے اپنے خاندانی والے یہاں نہیں ہیں لیکن لمحے بھر کے لئے تکریف ہے دل کو اسے آپ چاہے جیسے سنیں ممبر بابیٹ کے کہہ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں دو تین دن سے آج صبح جب ملیس کا پڑھنے کا فون آیا میرے پاس تو میں نے بے ساختہ کا لا ترہ شکر تو نے اس تجربے سے گزارا مجھے تاکہ میں حسین حسین کا الویدہ پڑھ سکوں دینے سے کیسے رخصت ہوئے بچپنا گزارا ہے مدینے میں نانا کے ساتھ کھیلے ہیں مدینے میں ماں کے ساتھ رہے بھائی کے ساتھ رہے خاندان والوں کے ساتھ رہے حسین آسان تھا مدینہ چھوڑنا امام حسین قبر زہرہ پاہے تو قیفیت کیا تھی امام حسین جو قبر زہرہ پاہے تو قیفیت کیا بیان کروں قبر نبی پاہے تو قیفیت جو مال سکتہ ہے ندرد ہے وہ آپ پڑھئے ریاض القدس میں جو تحریر ہے وہ آپ پڑھئے تو جب آپ اپنے وطن سے نکل لیا تو حسین کا مدینے سے نکلنا یاد کیا کیجئے کہ حسین نے کیسے مدینے کو رخصت کیا مدینے کو الویدہ کہا ماں کی قبر پاہے روایت یہی ہے کہ امام حسین جیسے ہی قبر فاطمہ پا آئے ہیں دونوں ننے ننے ہاتھ پھیلا کر کے حسین نے اپنے ہاتھ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح سے حسین نے قبر فاطمہ پہ گرا دیا دونوں ہاتھ پھیلا کے حسین نے قبر فاطمہ پہ ارد کیا امام جب کبھی میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو آپ باہر پھیلا کے مجھے اب مجھے پیار کرتی تھی اے امام آپ کا حسین مدینے سے نکلنا آئے کیا حسین کو پیار نہ کرے گی دوسرا جملہ حسین کا حسین قبر فاطمہ پہ کہتے ہیں اے مادر اگرامی جب حسین گھر سے باہر مسجد کے لیے قدم نکالتا تھا تو آپ اپنے حسین کو اگوش میں لے کے پیار کیا کرتی تھی اے امام آپ کا مدینہ آپ کا لال حسین مدینہ کو ہمیں جا کے لیے چھوڑ رہا ہے کیا گودی میں اٹھا کے پیار نہ کیجئے گا یوں دیر تک حسین قبر فاطمہ پہ سے نپٹ کر کے بہن کرتے رہے قبر نبی پہ آئے نانا سے کہا نانا مدینے کے گلیوں میں آپ مجھے اپنے شانوں پہ بیٹھا کے گھوماتے تھے اے نانا اسی مدینے کی رہوں میں مجھے اپنی پشتے پہ سوار کرا کے بیٹھاتے تھے عیدگاہ لے جاتے تھے اے نانا مسجد میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے کوئی وعد و نصیحت ہوتی تھی تو اپنے ہمراہ لے جاتے تھے کوئی مہات پہ جانا ہوا تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے اے نانا آپ کا نوازہ حسین مدینہ سے جدہ ہو رہا ہے کیا ایک بار بھی اپنے نوازے کو ملاؤ گے نہیں ایک مرتبہ قبر نبی سے آباد آئی اے میرے لال حسین میں نے تجھے بتا دیا تھا کہ کربلان آمید عمیر پر تجھے شہید کیا جائے گا حضر دارو قبر حسن پہ حسین آئے اور قبر حسن پہ آنے کے بعد امام حسین نے اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ اور سلا کر کے کہا لٹا کر کے کہا اپنے آپ کو گیرا کر کے کہا بھائیہ ایک بھائی کو بڑے بھائی میں بڑی ڈھانا سوتی ہے بھائیہ اے میرے بھائی حسن جب تک تم مدینہ میں تھے میں بڑی آرام کی سندگی بسر کر رہا تھا لیکن اے بھائیہ تم میرے بڑے بھائی ہو کر کے بھی قبر میں سو رہے ہو تمہارا بھائی وطن چھوڑ کے جانا ہے بھائیہ کیا حسین کو الویدہ نہ کہو گے روایت میں ہے کہ قبر حسن سے آواز آئی اے بھائی حسین میں بھی تمہارے ساتھ ہوں میرا حسن تمہارے ساتھ ہے وہی میری شکلہ ہے تم مجھے سمجھو یا میرے لال کو سمجھو تمہاری ہمراہی ہم چھوڑے والے ہیں یوں حسین مدینہ سے رخصت ہوئے کربلا میں آئے حسین کا مسائب کیا بیان ہو حسین کا مدینہ چھوڑنا ہی سب سے بڑا مسائب ہے حسین کے لئے اس لئے کہ آسان نہیں تھا حسین کا مدینہ چھوڑنا لیکن بہرحال یہ سب سے بڑا مسائب تھا حسین کا مدینہ سے رخصت ہونا جب کربلا پہ وارد ہوئے تو زینب نے بے چاہن کر دیا حسین کو وہ کیسے خواہ کے کربلا کو زینب نے اپنی مٹھی میں اٹھایا اور اب پوچھا بھئیہ اے بھئیہ یہ کونسی زمین ہے تو حسین نے کہا اے بہن زینب اے بہن زینب یہ وہی زمین ہے کہ جس میں تیرا بھائی بھو کا پیاسہ قتل ہوگا عدادہ رو زینب نے کہا بھئیہ اس خواہ سے تو آپ کی بو آپ کے خون کی بو آتی ہے اب آپ اندازہ کرو حسین کے لیے کہ تنہ مسائب کا وقت آئے حسین کی اتنی بڑی مسئبت آئے کہ یہ ایک بہن کہہ رہی ہے خواہ کے کربلا کو اٹھا کر کہ بھئیہ تمہارے خون کی بو آ رہی ہے یعنی زینب کے دل سے کوئی پوچھے کہ اب زینب کو یقین ہے کہ میرا بھائی ہمارا جائے گا میرا بھائی یہاں ختل ہوگا میرے بھائی کو یہاں پیاسہ رکھا جائے گا میرے بھائی میرے مازائے کو یہاں گھیر کر کے مارا جائے گا وہ اس بہن نے خواہ کے کربلا کو اٹھانے کے بعد لمحہ لمحہ وقت وقت ایک ایک دن کیسے گزارا ہوگا زینب نے دو بارم سے لے کر کے روزِ آشور تک نہیں گیارہ محرم تک کیا بلکہ جب تک زینب زندہ رہی جب تک زینب زندہ رہی شہادت کی اگر پہلے آپ سوچیں کہ حسین جب تک زندہ رہے تب تک زینب نے یہ وقت کیسے گزارا ہوگا یقین ہوگیا دل کو میرے بھائی کے خون کی بو آ رہی ہے اس مٹی سے صبح ہوتی رہی ہوگی تو زینب کا دل دھڑکا ہوگا کہی یہ تو صبح نہیں پھر ایک دن گزارا ہوگا زینب کا دل دھڑکا ہوگا یہ دن تو نہیں دوسرا دن آیا ہوگا زینب نے بھائی کو دیکھا ہوگا سلامت بھائی دی اللہ تہلہ شکر لیکن زینب نے اس وقت اپنے آپ کو سوال نہ پائی زینب کہ جب ایک تیرے کی بلندی سے ایک ماجائی زینب مجبور ہو کر کہ ایک جگہ پہ کھڑی ہو کے دیفتی رہی اور حسین تین دن کے بھوکے بیاسے کند خنجر سے زبا ہوتے رہے روایت میں ہے کہ صرف دیکھتی نہیں رہی جیسے ہم کسی اپنوں کو آگے میں جلتا ہوا دیکھ کر کے ہاتھ ملتے ہیں نا اسی طریقے سے زینب ہاتھ ملتی رہی حسین دیوہ ہوتے رہے زینب نے بکارا ہواد دی اے بابا علیہ مرتضاء اے مادرِ گرامی جس حسین کو آپ نے چکیاں پیز بیج کے پالا وہ آپ کا حلال حسین تین دن کا بھوکا پیاسا یا اللہ یا اللہ اللہ محنی اسے لکا بہق محمد وانتا المحمود و بہق علین وانتا العالا و بہق فاتمت وانتا فاتر السماوات والارض و بہق الحسن وانتا المحسن و بہق الحسین وانتا قدیم الاحسان و بہق لعیمت جس اتتاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام یا اللہ یا کریم تجواستہ انہی اسمائے پنجتن کا ملی سے حسین کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرماؤں ہماری توبہ کو قبول فرماؤں یا اللہ میں سے جو مریض انہیں شفاء کامل و عاجل انہائت فرماؤں یا اللہ جو پرشہان انہیں پرشانی و قدور فرماؤں یا کریم بہقہ لعیت علیہ السلام جو مقرود ان کے قرد کو ادا فرماؤں برودگار شاہبان ایمان کے کاروبار میں اور روزی میں برکتن آیت فرماؤں یا اللہ تجواستہ محمد و عالم حمد کا جلا ولد انہیں اولاد سالحن آیت فرماؤں یا اللہ یا کریم حاضرین مجلس و سامین مجلس کی تمام نیک آجات کو قبول فرماؤں یا اللہ یا کریم مداد مزارات مقدسہ کی حفاظت فرماؤں مراج کرام کی حفاظت فرماؤں دشمنان آل محمد کو تباہ و برباد کر دے یا اللہ تمام ظالم کونی استنابوت کر دے یا اللہ حکومت ایران کی ہر طرح سے حفاظت فرماؤں اسرائل و امریکہ کو تباہ و برباد کر دے یا اللہ تجماستہ محمد والمحمد کا وارث امام حسین حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کو ان کے سچے ناصرین و ظاہرین مشہمار فرماؤں ربنا وتقبل منا انکہ انت السمیع العلیم ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ قلواللہ پڑھ کر مرہوم امیر حسن ابن رمضان علی کی روح کو حصال فرما دیں جب ہی ہو کر وہ بلا باپ کا جانا بھئیا میری روچا چچا چا کو سنانا بھئیا